موسیقی اب یہ دیکھنا چاہیے کہ جو حضرات قرآن کی ان تصریحات کے باوجود قربانی کو ہر گلی کچھے میں عام کرتے ہیں ان کے دلائل اور قرآن کی مندرجہ صدر کھلی ہوئی حقیقت کے خلاف ان کے اعتراضات کیا ہیں اس بات میں اس وقت ہمارے سامنے سید ابو لالہ مودودی صاحب کا وہ مضمون ہے جس میں انہوں نے سال گودشتہ قرآن کی مذکورہ صدر تصریحات کو فتنہ قرار دے کر ان کی تردید فرمائی تھی جو روز دامہ انجام کراچی کے عید ایڈیشن مورخہ 4 ستمبر 1950 میں شائع ہوا تھا اس مضمون میں انہوں نے خاص طور پر احتیاط بڑھتی کہ اس میں ان آیات کا کوئی ذکر تک نہ آنے پائیں جن میں قرآن کریم نے بسراحت قربانی کے مقام کو مکہ معاظمہ کے ساتھ مختص کیا ہے اور جنہیں ہم نے اوپر نکل کر دیا ہے اس خصوصی احتیاط کے بعد وہ اپنے مضمون میں تحریر فرماتے ہیں اعتراضات سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ قربانی کے متعلق قرآن مجید کیا کہتا ہے کیا وہ قربانی کو صرف حج اور متعلقات حج تک محدود رکھتا ہے یا دوسرے حالات میں بھی اس کا حکم دیتا ہے اس باب میں وہ آیتیں بالکل صاف ہیں جن کا حج سے کوئی تعلق نہیں پہلی آیت میں سورہ انام کے آخری رکو میں ہے اس کا ترجمہ حسب زیل ہے اے نبی کہو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے سر عطاعت خم کرنے والا ہوں یہ آیت مکہ معاظمہ میں نازل ہوئی جبکہ نہ حج پرز ہوا تھا اور نہ اس کے مراسم و مناسق مقرر ہوئے تھے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ایسا نہیں ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ اس حکم سے مراد حج میں قربانی کرنا ہے نسک کا لفظ جو اس آیت میں استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے ملاحظہ ہو البقرہ صفحہ نمبر تیس تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر منڑوالے تو صدقے میں روزے رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے ملاحظہ ہو آیت نمبر ساتھ جس میں لفظ نسک آیا ہے طلوع اسلام مودودی صاحب نے جس آیت کا ترجمہ لکھا ہے وہ آیت سیاق و سباق کے ساتھ اس طرح ہے فرمایا کہہ دو مجھے تو میرے پروردگار نے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے وہی درست و صحیح دین ہے ابراہیم کا طریقہ کہ خدا ایک ہی کے لئے ہو جانا اور ابراہیم ارگز سرکشوں میں سے نہ تھا حنیفا ایک خدا کے لئے ہو جانا کی تشریح اگلی آیت میں یوں ہے قل انہ سلاتی و نسکی و مہیائے و ماماتی لِللہِ رب العالمین لَا شَرِكَ لَو وَبِذَلِكَ عَوْمِرْتُ وَآنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ کہہ دو میری نماز میرا نسک میرا مرنہ میرا جنہ سب کچھ اللہ ہی کے لئے ہے جو تمام جہان کا پروردگار ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے اور میں مسلموں میں یعنی خدا کے فرمابرداروں میں پہلا مسلمان ہوں اور اسی توحید کی مزید تشریح اس طرح فرما دی کہ قُلْ آغَيْرَ اللَّهِ عَبْغِيْ رَبْ رَبُّمْ وَهُوَا رَبُّ قُلِّ شَئِئِن شِئِ بَتْا ایک سو بانسٹھ سے ایک سو چونسٹھ کہیے کیا میں اللہ کے علاوہ کوئی اور پروردگار ڈھونڈوں حالانکہ وہی ہر شئی کا پرورش کرنے والا ہے مہدودی صاحب فرماتے ہیں کہ اس میں لفظ نو سو کی کا ترجمہ ہے میری قربانی اس لیے اس سے قربانی کا حکم ظاہر ہے ہم نے مندجہ بالا ترجمہ میں جو عبو القلام آزاد صاحب کا ترجمہ ہے لفظ نو سو کو الہال ہی رہنے دیا ہے جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے اس لفظ کے لوگوی معنی چاندی کے خالص کیے ہوئے ٹکڑے ہیں اس اخلاقس کی جہد سے عبادت گزار کو ناسک کہنے لگے کیونکہ وہ اپنے نفس کو چاندی کے ٹکڑوں کی طرح گناہوں کی میل سے ساف کرتا ہے منسک کے معنی قرآن کریم میں نسک منسک مناسک کے الفاظ ان دو آیتوں کے علاوہ جن کا ترجمہ مہدودی صاحب نے لکھا ہے حسب زیل مقامات پر آئے ہیں سورہ بکرہ میں دعائے ابراہیمی و اسماعیلی و آرہنا منا سکانا دو بٹا ایک سو نتیس سورہ بکرہ میں حج کے زمن میں فائزہ قدعی تم منا سکاکم دو بٹا دو سو سورہ حج میں لکل امت جہلنا من ساکن ہم ناسکو ہو بائیس بٹا چونتیس و بائیس بٹا سٹھ 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 سکسٹی سیور دیکھیں کہ ان آیت میں ان الفاظ کا ترجمہ مختلف مترجمین نے کیا کیا ہے آیت نمبر بارہ منا سکنا کا ترجمہ مختلف ترجمہ میں اس طرح آیا ہے شاہ عبدالقادر عبادت کی ترہا شاہ ربی الدین ترہا عبادت کی جلالین شرائع عبادت نہ یہ اردو ترجمہ نہیں مفہم واضح ہے ابو الکلام آزاد عبادت کے سچے طور طریقے آیت نمبر تیرہ منا سکا کم شاہ عبدالقادر عبادت اپنی شاہ ربی الدین عبادت جلالین عبادت حج ابو الکلام آزاد حج کے تمام ارکان آیت نمبر چودہ اور پندرہ منصق شاہ عبدالقادر ترہا عبادت کی شاہ ربی الدین عبادت کی ترہا جلالین شریعت آیت بائیس پٹہ چوتیس میں اس کے ساتھ قربانی کی جگہ بھی آیا ہے اس کے بعد وہ آیت لیجئے جسے محدودی صاحب نے بطور سنت پیش کیا ہے یعنی انہ سلاتی و نو سوکی اور جس میں انہوں نے نو سوکی کا ترجمہ میری قربانی کیا ہے اس لفظ کا ترجمہ مسکورہ صدر مترجمین نے حسب زیل کیا ہے شاہ عبدالقادر عبادت شاہ رفی الدین عبادت جلال عبادت میں حج حج کی عبادت عبدالقلام عزد میرا حج یہ ہیں لفظ نسک کے معانی اس آیت میں جسے محدودی صاحب نے وجیوب قربانی میں بطور نس قرآنی پیش کیا ہے اور جس کا ترجمہ انہوں نے قربانی کیا ہے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین اس کے معنی عام عبادت لیتے ہیں اور تفسیر جلالین اور ترجمہ نسکر قرآن عبادت صاحب آزاد اس کے معنی حج یا حج سے متعلقہ مراسم لکھے ہیں اور وہ جو کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سرچڑ کر بولے خود محدودی صاحب نسکر کا ترجمہ قربانی لکھ کر ایک ہی سطر بعد مناسق کے معنی حج کے مراسم بیان فرماتے ہیں ان کا جو اقتباس اوپر درج کیا گیا ہے اسے ایک بار پھر پڑیے اس میں آپ کو یہ الفاظ دکھائی دیں گے یہ آیت مکہ معسمہ میں نازل ہوئی ہے جبکہ نہ حج فرض ہوا تھا نہ اس کے مراسم و مناسق مقرر ہوئے تھے حج کے مراسم و مناسق لکھ کر محدودی صاحب نے خود بتا دیا کہ مناسق کے معنی عام قربانی نہیں حج کے طور طریقے ہیں لہٰذا اگر مناسق کے معنی خود محدودی صاحب کے الفاظ میں حج کے عام طور طریقے ہیں تو آیت انہ سلاتی و نوسکی میں نوسک کے معنی عید زہا کی قربانی کس طرح کیے جا سکتے ہیں اب محدودی صاحب کی دوسری دلیل ملاحظہ فرمائیے جس میں ارشاد ہے کہ نوسک کا لفظ جو اس آیت میں استعمال ہوا ہے اسے قرآن مجید میں دوسری جگہ قربانی ہی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے ملاحظہ ہو البکرہ چوبیس تم میں سے جو شخص سفر حج میں بیمار ہو جائے یا اس کے سر میں تکلیف ہو اور وہ سر موڑا لے تو فدیہ میں روزہ رکھے یا صدقہ یا قربانی کرے اس آیت کے الفاظ آیت نمبر سات میں دیکھئے پہلے تو یہ دیکھئے کہ مدودی صاحب نے نوسک کے لفظ کے لئے قرآن کریم کی صرف وہ آیت نکل فرمائی ہے جس سے وہ سمجھتے ہیں کہ نوسک نہیں لیے جا سکتے انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا آیت نمبر سات میں ہم یہ لکھ چکے ہیں کہ نوسک کے معنی ضروری نہیں کہ قربانی ہی لیے جائیں لہٰذا ایک ایسے مقام کو بطور سنت پیش کرنا جس میں مختلف معنی کی گنجائش ہو دلیل قطعی قرار نہیں دی جا سکتی احکام ہیں اس لیے اس قربانی سے مراد وہ قربانی ہے جو خانہ کعبہ میں حج کے موقع پر دی جاتی ہے لہذا اگر نوسک کے معنی قربانی لیے جائیں تو اس کے صحیح معنی ہوں گے وہ قربانی جو حج میں کی جائے اس لیے کہ جب قرآن خود کسی مفہوم کو متعین کر قربانی نہیں اس لیے یہ آیت قربانی کے حکم کے لیے بطور نصح قرآنی پیش نہیں کی جائے سکتی اور اگر اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کرنا ہو تو اس سے مراد ہوگی وہ قربانی جو حج میں کی جاتی ہے کیونکہ قرآن کی جس آیت نمبر ساتھ میں نسق کے معنی قربانی لیے گئے ہیں وہاں نسق کے معنی وہ قربانی ہے جو حج میں کی جاتی ہے نہ کہ ہر گلی کچھے کی قربانی چنانچہ علامہ حمید الدین فراہی جنہوں نے اس آیت نسقی کے معنی میری قربانی کیے ہیں فرماتے ہیں بالاتفاق تمام مفسرین کے نزدیک اس آیت میں نسق سے مراد حج اور عمرے میں قربانی کرنا ہے لغت عرب سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے باقی رہی مدودی صاحب کی یہ دلیل کی چونکہ یہ آیت انہ سلات نسقی مکہ میں نازل ہوئی تھی جب ہر جی فرض نہیں ہوا تھا اس لئے اس سے مراد حج کی قربانی نہیں سو اس کے مطالق پہلی چیز قابل غور یہ ہے کہ قرآن کریم کی ترتیب نزولی نہیں ہے اس لئے یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ کون سی آیت کب نازل ہوئی تھی خود یہ حقیقت کہ قرآن کی ترتیب نزولی نہیں اس امر کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے نزدیک ترتیب نزولی کچھ اہمیت نہیں رکھتی کہا جا سکتا ہے کہ نزول کی ترتیب سے ہم قرآن تعلیم کے تدریجی ارتکا کو معلوم کر سکتے ہیں سو اول تو یہ کہ جیسا کے اوپر لکھا جا چکا ہے اگر یہ چیز ایسی اہم ہوتی تو خود اللہ تعالی قرآن کی ترتیب نزولی رہنے دیتا قرآن تعلیم زمان اور مکان کی بندشوں سے آزاد ہے وہ ہر زمانے اور ہر حالت میں زندگی بخش ہونے کے لئے دی گئی ہے اس لئے وہ ترتیب نزولی اور شان نزول وغیرہ کے اختصاصات میں مقید نہیں رکھی جا سکتی جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ ہر زمانے کے لئے زابطہ ہدایت ہے جس قسم کے حالات ہوں گے اسی قسم کے احکام نافذ ہو جائیں گے لہذا ترتیب نزولی کچھ اہمیت نہیں رکھتی دوسرے یہ کہ ترتیب نزولی کے متعلق جو روایات ملتی ہیں وہ باہم دیگر مختلف ہوتی ان میں کسی صورت کے متعلق دیکھئے آپ کو کئی مختلف روایات ملیں گی کبھی پوری کی پوری صورت کے متعلق اختلافات ہوتے ہیں کہ وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی یا مدینہ میں کبھی ایک صورت کی مختلف آیات کے متعلق اختلاف ہوتا ہے کہیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض آیت حجرت کے بعد مکہ کے قریب نازل ہوئی تو انہیں مکی لکھ دیا گیا اور خود سورہ انام جس میں آیت انہ سلاتی و نو سو کی ہے کی بعض آیت کے متعلق اختلاف ہے کہ مکی میں ہے یا مدنی اس لیے اس صورت کو مکی قرار دے کر اس سے نتیجہ زیر نظر اخذ کرنا محکم دلیل قرار نہیں پاسکتا بہرحال یہ صورت مکی قربانی مراد لیتے ہیں وہ جیسہ کے علماء فراہی نے لکھا ہے اس عمر پر متفق ہے کہ نسخ سے مراد وہ قربانی ہے جو حج اور عمرے میں کی جاتی ہیں لیکن قطع نظر اور دلائل کے مدودی صاحب کا یہ بیان کہ یہ صورت مکی ہے خود ہمارے دعوے کی تعاید کر رہا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جیسہ کہ قرآن نے بسراحت فرما دیا ہے قربانی کا محل مکہ معاظمہ ہے مدودی صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ قربانی کا ذکر اس صورت میں آیا ہے جو حجرت سے پہلے نازل ہوئی تھی اس لیے اس سے مراد حج کی قربانی نہیں لیکن یہ ظاہر ہے کہ حجرت سے ہی ہم کہتے ہیں باقی رہا یہ کہ اس زمانے میں ابھی حج فرض نہیں ہوا تھا تو اس سے مسئلہ زیر نظر پر کیا اثر پڑتا ہے یہ واقعہ ہے کہ حج فرض ہونے سے پہلے بھی حضور سنت ابراہیم کے اطباع میں اپنے طور پر حج کرتے تھے سارا عرب حج لہذا جب رسول اللہ حج کرتے ہیں تو قربانی بھی حج کی تقریب پر ہی ہوتی تھی مشرقین بتوں کے استحانوں پر جانور زبا کرتے تھے حضور انہیں اللہ کے نام پر زبا کر خود کھاتے اور متاجوں کو کھلاتے ہوں گے لہذا اس دلیل سے یہ بھی واضح ہے کہ قربانی مکہ میں ہی ہوتی تھی اور حج کی تقریب پر اس باب میں بھی ابھی ایک نکتہ باقی ہے جو وانہ ہر کے سلسلے میں آگے چل کر بیان ہوگا اب وہ دوسری آیت دیکھیں جسے مودود صاحب نے اپنے دعوے کی دلیل میں پیش کیا ہے لکھتے ہیں دوسری آیت سورہ کوثر میں جس کا ترجمہ ہے پس اپنے رب کے لئے نماز پڑ اور قربانی کر یہ آیت بھی مکی ہے اور اس میں بھی کوئی اشارہ یا کرینہ ایسا نہیں جس کی بنا پر کہا جا سکتے کہ قربانی کا یہ حکم محاج کے لئے خاص ہیں اس میں شک نہیں کہ اہل لوگت نے نہر کے معینے سینے پر ہاتھ باندھنے قبلہ رکھ ہونے اور اول وقت نماز پڑھنے کے بھی بیان کی ہیں لیکن یہ سب دور کے معینی ہیں عام فہم عربی میں اس لفظ کا مفہوم قربانی ہی لیا جاتا ہے اس کے بعد مہدودی صاحب نے احکام قرآن کا حوالہ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کے تمام مترجمین شاہ عبدالقادر صاحب شاہ ربی الدین صاحب مولانا محمود الحسن صاحب مولانا شاہ علی صاحب نظیر احمد صاحب وغیر ہم نے بالاتفاق اس لفظ کا ترجمہ قربانی ہی کیا ہے یہ سورہ کوثر کی آیت جس کی الفاظ حزب الزیل ہیں اس لفظ میں لفظ نهر قابل غور ہے اس لحاظ سے بھی کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ روایات سے قرآن کا صحیح صحیح مفہوم متعین ہو جاتا ہے اگر ان سے مدد نہ لی جائے تو قرآن کا صحیح مطلب سمج میں نہیں آسکتا نہر کے معنی نہر کا لفظ قرآن میں اسی مقام پر استعمال ہوا ہے اب دیکھیں کہ روایات اس کا کیا مفہوم متعین کرتی ہیں حضرت علی نے فرمایا کہ نہر سے مراد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی کلائی پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو نماز میں اپنے سینے یہ صورت نازل ہوئی تو آن حضرت نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ نہی را کیا ہے جس کا میرے رب نے حکم دیا ہے جبرائیل نے کہا کہ نہی را نہیں لیکن حکم یہ ہے کہ آپ نماز کی پہلی تکبیر رکھو بعد رکھو اور سجود کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کریں یہ ہماری نماز ہے اور ملائکہ کی نماز ہے جو سات آسمانوں میں رہتے ہیں ہر ایک چیز کی ایک نیت ہے اور نماز کی نیت ہر تکبیر کے نزدیک رفایدین کرنا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ کا قول ہے کہ نہر کے معنی ہیں اپنی گردن قبلی کے مقابل حضرت عطا خراسانی فرماتے ہیں کہ وہ نہر سے مراد یہ ہے کہ اپنی پیٹ رکوع سے اٹھاؤ تو اعتدال کرو اور سینے کو ظہر کرو یعنی اتمنان حاصل کرو ان روایات کے علاوہ دیگر اقوال ملاحظہ فرمائیے ابن العرابی نے کہا ہے کہ نہر کا مطلب نماز میں محراب کے سامنے سیدھا کھلا ہونا ہے زہاق کا بیان ہے کہ دونوں ہاتھ دعا کے بات چھاتی کے اوپر کے حصے تک بلند کرو امام راغب مفردات میں لکھتے ہیں کہ نہر چھاتی کے اوپر گلوبند کے مقام کو کہتے ہیں اس لیے وہ نہر میں حکم ہے ہاتھوں کو نہر کے مقام پر رکھنے کا اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے شہوت کی بیخ کری کر کے نفس کشی کی ترغیب دلائی گئی ہے آپ نے نہر کے لفظ کی تحقیق ملاحظہ فرمائی امام راضی کہتے ہیں کہ اس سے مراد زبہ شتر ہے اس لیے اس کے معنی قربانی ہو گئے پسل رب کا ونہر اپنے رب کی نماز پر اور قربانی کر اب اس آیت کے مقام نزول کے متعلق دیکھ یہ مدودی صاحب فرماتے ہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی محمد علی صاحب لاہوری اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں اس صورت کے نزول کے متعلق اختلاف ہے بعض اسے مکی کہتے ہیں اور بعض مدنی اور بعض نے یہ خیال کیا ہے کہ اس کا نزول دو دفعہ ہوا ہے ایک مکہ میں اور ایک مدینے میں مگر صحیح یہی معلوم ہوتا ہے کہ مکہ معاظمہ میں نازل ہوئی لیکن علامہ فراہی فرماتے ہیں کہ یہ سلح خدیبیہ کے دن نازل ہوئی ارشاد ہے یعنی یہ سورت سلح خدیبیہ کے دن نازل ہوئی جو فتح مکہ حج نماز قربانی غلبہ اسلام اور کسرت امت کا فتح باب ہے ذرا آگے چل کر پوری کی پوری سور کوسر کی حکمت کے سلسلے میں لکھتے ہیں سادہ لفظوں میں گویا یوں کہا گیا کہ اللہ تعالی نے تمہیں نماز پڑھنے والی اور راہ خدا میں خرچ کرنے والی ایک عظیم شان امت دی ہے جو بیت الحرام کا حج کرے گی یعنی ونہر سے مراد بیت الحرام کا حج کرنا ہے ابن جریر نے اس باب میں لکھا ہے سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ رضی کا ونہر والی آیت حدیبی کے دن نازل ہوئی جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایے کہ قربانی کر کے لوٹ جاؤ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور عید الفطر یا عید زہا راوی کو شبہ ہے کہ خطبہ دیا پھر دو رکعت نماز ادا کی اور قربانی دی کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی مکہ تک جانے سے روک دیا گیا جیسا کہ سورہ فتح میں مذکور ہے تو سوال یہ پیدا ہوا کہ قربانی کے جانوروں کو کیا کیا جائے اس وقت اور مقام نزول کے متعلق بھی بیانات ملائزہ کر لیے ذرہ اور کیجئے کہ ان سے کسی طرح بھی یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ونہر سے مراد ہے دنیا کے ہر گلی کوچے میں قربانی کے جانور زبا کرنا اگر یہ صورت سورہ کوثر مکہ میں نازل ہوئی تھی تو اندازہ یہ ہے کہ یہ ہجرت کے قریب کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے کیونکہ موجودہ ترتیب کے لحاظ سے یہ جن صورتوں کے درمیان رکھی گئی ہے ان کا تعلق ہجرت کے واقعے سے ہے یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں پر شدائد مسائب حجم کر کے آ چکی تھی نظر بظاہر ہر طرف مایوسی دکھائی دیتی تھی وقت وہ آ چکا تھا کہ انہیں اپنے گھر بار کو بھی چھوڑنا تھا مستقبل میں بھی کوئی امیت کی کرن دکھائی نہیں دیتی تھی ان یاس انگیز حالات میں یقینا ہم تمہیں اپنے نامات سے بڑی کسرت سے نوازہ ہے کا مزدہ درکشندہ بڑا حیات بکش اور مخالفن کے لیے حیرت انگیز تھا اس کے لیے ارشاد یہ ہوا کہ یہ کسرت نومہ نتیجہ ہوں گی اس نظام کی تشکیل تشکیل و تنفیذ کا جس کا آغاز سلات سے ہوتا ہے اور انتہا حج کے استعمال سے فصل لے رب بی قون ہر نہر کے معینے اگر قربانی لیے جائیں تو یہ اونٹ کی قربانی کے لیے مقتص ہے اونٹ کے زبیہ میں ایک اور اہم حقیقت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے مدینہ میں اس وقت یہودیوں کا غلبت ہو سکتا تھا کہ کسی کو خیال پیدا ہو جائے کہ اب کمزور و نات مسلمانوں کے یہ کافلہ حجرت کے بعد مدینہ کے یہودیوں سے مفاہمت کمپرومائز کر کے قریش مکہ کا مقابلہ کرے ونہر کے لفظے اس شبے کو بھی مدا دیا یہودیوں کے ہاں اونٹ حرام تھا مسلمانوں کو اونٹ زبا کرنے کیلئے کہا گیا یعنی یہود کی اعلی رغم یوں سمجھئے جس طرح ہندوستان کے شاکستہ حال مسلمانوں کو کوئی اشارہ غیبی یہ کہتے کہ اٹھو اور گائے زبا کرو اور اگر یہ صورت سلح ہدیوے کے موقع پر نازل ہوئی تھی تو اس وقت بھی حالات سخت نام سائد تھے نظر بظاہر وہ صلح شکست تھی کہ مرادف تھی لیکن قرآن نے این اس وقت اتائے کوثر کا مجدہ حوصلہ عفضہ کعبہ تک نہیں پہنچ دیا تو اس کا کیا غم تم انقریب وہاں پہنچ کر قربانیاں کروگے ان تصریحات کے بعد آپ سوچ یہ کہ ونہر سے عید کے دن ہر گلی کچھے میں قربانی کا وجوب کس طرح ثابت ہوتا ہے لیکن اگر آپ کو اس پر اسرار ہے تو ذرا حسب زیل عمور پر بھی اور کیجئے فصل لے رب ونہر میں فصل نماز پر عمر کا سیغہ ہے جس سے مطلب یہ ہے کہ نماز فرض ہے اسی طرح ونہر بھی عمر کا سیغہ ہے لہذا ونہر بھی فرض ہوئی یعنی جو حیثیت نماز کی ہے وہی حیثیت قربانی کی ہوگی دونوں کا حکم ایک ہے فصل نماز کے فرض ہونے کے مطالق تو کسی کو کلام نہیں لیکن دیکھئے کہ ہر قربانی کے مطالق کے عقید ہے خود محدودی صاحب کے الفاظ میں ملاحظہ فرما یہ تحریر فرماتے ہیں قرآن و حدیث کے ان دلائل کی بنافر فقع امت نے بقر کی قربانی کے مطالق بالاتفا کی رائے دی ہے کہ یہ مشروع فعل ہے اور سنن اسلام میں سے ہے اختلاف اگر ہے تو اس میں کہ یہ واجب ہے یا نہیں مگر اس کا مشروع اور سنت ہونا متفق علیہ ہے علامہ ابن حجر اسکلانی فتغ الباری میں مذاہب فقہہ کا خلاصہ اس طرح بیان کرتے ہیں اور اس عمر میں کوئی اختلاف نہیں کہ بکر عید کی قربانی شرائع دین میں سے ہے شافیہ اور جمہور کے نزدی کے سنت موقع بطریق کفایت اور شافیوں میں ایک دوسری رائے یہ ہے کہ مقیم اور خوشحال آدمی پر واجب امام مالک کی رائے بھی ایک روایت کی رویس یہی ہے مگر انہوں نے مقیم کی قید نہیں لگائی اوزائی اور بی آ کی بھی یہی رائے ہے ہنفیوں میں سے ابو یوسف اور مالکیوں میں سے اشہب نے جمہور کی رائے سے اتفاق کیا ہے امام احمد بن حنبل کی رائے یہ ہے کہ قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مقروح ہے اور ان کا دوسرا قول یہ ہے کہ قربانی ایک ایسی سنت ہے جسے چھوڑ دینے کی اجازت نہیں ہے آپ نے غور فرمایا کہ عید کی قربانی کسی کے نزدیک بھی فرض نہیں زیادہ سے زیادہ سنت ہے اور وہ بھی ایسی کہ امام احمد کے نزدیک اگر باوجود قدرت استطاعت کے قربانی نہ کیجائے تو یہ مقروح ہوگا آپ ذرا سوچئے کہ قرآن میں فصل لرب بکون ہر کا حکم آتا ہے سل نماز پڑھا کے متعلق ہر ایک اتفاق ہے کہ یہ فرض این ہے لیکن اسی حکم کے دوسرے ٹکڑے کے متعلق یہ کیفیت ہے کہ اسے کوئی بھی فرض غرار نہیں دیتا گردانا جاتا ہے اور بس اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ونہر سے مراد عید کی قربانی لینا کس طرح قرآن مفہوم کہلا سکتا ہے پھر ایک قدم اور آگے بڑھئے اگر ونہر سے مراد قربانی ہے تو نہر صرف اونٹ کی قربانی کی مقصود ہے گائے بھیڑ بکری کی قربانی اس میں قطن شامل نہیں ایک قدم اور آگے قرآن نے فصل لی رب بگو ونہر فرمایا سل لی کا معنی ہوئے نماز پڑ اور ونہر ان کے نزدیک قربانی کر اب ظاہر کہ سل کے حکم کی ادائیگی اسی شکل میں اور انہی شرائط کے ساتھ ہوگی جو قرآن میں دوسرے مقامات پر مذکور ہیں مثلا قرآن نے حکم دیا ہے کہ سلات کے لیے قبلے کی طرف رکھ کرنا چاہیے لہذا جب سل کہا جائے گا تو اس کے ساتھ یہ تمام شرائط مستلزم ہوں گی جس طرح سل کے لیے ضروری ہے اسی طرح ونہر کے لیے بھی یہ ضروری ہے سل کے لیے قرآن نے سمت قبلے کا تعیون فرمایا ہے اسی طرح ونہر کے لیے قرآن ہی نے قابے کے مقام کی تعیون کر دی ہے لہذا جس طرح سل نماز کے لیے سمت قبلہ ضروری ہے اسی طرح نہر قربانی کے لیے مقام قابہ ضروری ہے نہ سمت قبلہ کے بغیر سل صلات کے متعلق قرآن کی تمام حدود و قیود کا التزام ضروری قرار دینا لیکن انہر قربانی کے متعلق قرآن کی متعین کردہ شرائع شرط کے یک سر خلاف دنیا کے ہر گلی کچھے کو قربان گیا تصور کر لینا تو مینون بی بادل کتاب و تقفر بی باد کتاب کہ ایک حصے پر ایمان اور دوسرے حصے سے انکار کے مراد نہیں تو اور کیا ہے روایہ آپ یقیناً حیران ہوں گے کہ جب قرآن میں قربانی کے متعلق ایسی تصریحات موجود ہیں تو پھر وہ کونسی وجہ ہے جس کی بنا پر یہ تمام حضرات اس پر مصر ہے کہ قربانی کی نبی اکرم نے عید قربان کے دن اپنے طور پر قربانی کی چونکہ ہمارے دین کی بنیاد قرآن نہیں بلکہ احادیث ہے اور احادیث قرآن کی ناصر بھی ہو سکتی ہے اس پر قاضی بھی اس لیے جس معاملے میں قرآن اور احادیث میں اختلاف ہوگا ان لوگوں کا عمل حدیث کے مطابق ہوگا قرآن کے مطابق نہیں قرآن میں تصریح موجود ہے کہ قربانی حج کے موقع پر قابہ میں کی جاتی ہے لیکن چونکہ چند ایک روایت میں آ چکا ہے کہ رسول اللہ عید کے دن قربانی کیا کرتے تھے اس لیے قرآن جو کچھ کہتا ہے اسے جن سے مترشع ہوتا ہے کہ حضور نے عید کے دن قربانی کی اور ایسی بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور نے یا تو خود مکہ میں قربانی کی یا اپنے قربانی کے جانور مکہ معاظمہ بیجے بخاری مسلم عبدال ترمزی مالک نسائی سب کے سب اس حدیث کے راوی ہیں جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینے سے حدی کو مکہ روانہ فرماتے تھے تو آپ کے حدی کے ہار میں بنایا کرتی تھی حضرت ابن عباس کی روایت ہے کہ آن حضرت نے عدیبیہ کے سال بہت سے اونٹ بطور حدی مکہ کو روانہ کیے ان میں ایک اونٹ چاندی کی نتنی والا بھی تھا حضرت ناف رضی اللہ عنہ کروایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی قربانی کے جانوروں کو قباتی ان مات اور حلل کی جھول پیناتے پھر کعبے کی طرف روانہ کر دیتے زاد المیاد میں علامہ ابن قیوم رحمت اللہ نے لکھا ایک حج نو حج میں فرض ہوا اس سال غزوہ تبو سے واپسی پر رسول اللہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو کم و بیش تین سو مسلمان کے حج کے لئے بھیجا اور اپنے قربانی کے بیس اونٹ جن کے گلوں میں خود اپنے ہاتھ سے کلاوے پہنائی تھے ان کے ساتھ کر دیئے دوسرے سال دس اجری میں حضور اکرم نے خود حج کیا اور مکہ میں سو جانوروں کی قربانی کی فرضیت کے بعد دو سال آپ زندہ رہے اور دونوں سال آپ کی طرف سے قربانی مکہ میں ہوئی باقی رہی وہ روایت جن میں کہا گیا ہے کہ حضور نے مدینہ میں قربانی دی سو جب ہم نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن کرم نے قربانی کیلئے قابے کا تحیون کر دیا ہے تو ہم بلا تعامل کہہ سکتے کہ یہ روایت صحیح نہیں ہو سکتی کیونکہ حضور کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں سنت ابراہیم قربانی کو عام طور پر سنت ابراہیم کہا جاتا ہے قرآن میں اس کا بھی کوئی ذکر نہیں قرآن میں صرف اتنا مسکر ہے کہ حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں انہوں نے اس خواب کو حقیقی سمجھا اور حضرت اسماعیل کو قربان کرنے کے لئے تیار ہو گئے جب انہیں لٹا دیا گیا تو خدا نے آواز دی کہ ابراہیم تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھا ہے قرآن میں یہ کہیں مسکر نہیں کہ حضرت اسماعیل کی جگہ ایک میرہ جنت سے بھیجا گیا جس کی قربانی حضرت ابراہیم تو چھوڑ دے اور اگر اسی بھی آواز نہ تو اسے زبا کر ڈالے بیٹی کی جگہ بکرہ زبا کر دینا اور اسے سنت ابراہیم قرار دینا کس طرح درست ہو سکتا ہے زبا عظیم بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے کہ خدا نے حضرت اسماعیل علی 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 کے زبا عظیم کے فدیے میں چھوڑا لیا اور وہ زبا عظیم یہی بکروں اور مہنڈوں کی قربانیاں ہیں جو ہر سال دی جاتی ہیں یہ عقیدہ بھی خود تراشیدہ ہے اول تو اس منطق پر غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اسماعیل علی 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 عظیم ہے غور کیجئے کہ اس سے یہ کیسی بلند حقیقت کو کتنی پست سطح پر لائی جاتا ہے حضرت اسماعیل علی 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 منصب سرداری کے مستحق ہونے کی جہد سے شام کے سر سب سو شادہ وادیوں کے حکمران بننے والے تھے حضرت ابراہیم علی علی انہیں سے بچا کر حکم دیا کہ مکہ کی بے برگ و گیا وادی میں ہمارا گھر بناؤ اور حضرت اسماعیل علی 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 سو اب غور کیجئے سر زمین شام کی شادابیوں اور شگفتگیوں کی جگہ سہرہ عرب کا مسکن اور منصب سرداری اور حکمرانی کی بجائے عبادت گاہ کی تولیت یہ تھی وہ بڑی قربانی جس کے لئے حضرت اسماعیل علی 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 وہ قربانی جسے ایک لمحے میں ختم نہیں ہو جانا تھا بلکہ ساری عمر ساتھ رہنا تھا یہ ایک ایک سانس کی قربانی تھی لمحہ ولمحہ قربانی تھی مسلسل و متواتر قربانی تھی عمر بھر کی قربانی تھی بلکہ یوں کہیے کہ پشتوں تک کی قربانی تھی حضرت اسحاق علی 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 دعودی آ گیا اور حضرت اسماعیل علی 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 قیسے میں سہرہ عرب کی عبادت گاہ کی رکھ والی کہیے یہ قربانی بڑی تھی یا ایک لمحے میں رگ جان کا کٹ جانا یہ تھی وہ عظیم شان قربانی جس کے اثرات صدیوں تک تولیت کابا کی شکل میں متوارس آگے بڑھتے رہے تا آن کے شاخ اسرائیل کے بے نم ہو جانے کے بعد یہ شاخ اسماعیلی اس حسن شادہ بی کے ساتھ گلبار و سمر ریز ہوئی کہ اس کی تازگی اور شگفتگی میں قیامت تک فرق نہیں آئے گا یہ تھا سمرہ اس زباہ عظیم کا جس کے لئے حضرت اسماعیل کو خدا نے وقف کر لیا تھا اس بکریوں کی قربانی لینا قرآن عظمت کو کم پستیوں تک لے جاتا ہے گدشتہ اور راک میں جو کچھ آپ کی نظروں سے گزر چکا ہے اسے بغور پڑی ہے یہ حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ قرآن کریم نے قربانی کا ذکر حج کے سلسلے میں کیا ہے ایک بتا دیا گیا ہے کہ اسے مقصود سامان خردونوش کا مہیا کرنا ہے قرآن میں کوئی ایک مقام ایسا نہیں جس سے ثابت ہوتا ہو کہ عید کے دن اپنی جگہ ہر گلی کچھے میں قربانیاں دینے کا حکم ہے اس سے یہ واضح ہے کہ قرآن کی روح سے قربانی حج کی تقریب پر کرنی چاہیے اور وہ بھی صرف اسی قدر جس سے خردونوش کا سامان ہو جائے لہذا نہ تو حج میں ایسی قربانیوں کی اجازت ہے جنہیں زمین میں دبا دیا جائے اور نہ ہی حج سے باہر قربانیوں کا سوال پیدا ہوتا ہے یہ قرآن کی کھلی کھلی اور واسے تعلیم باقی رہی احادیث سو ان میں دونوں قسم کی روایت ملتی ہیں وہ بھی جن سے مترشہ ہوتا ہے کہ حضور نے عید کے دن قربانی کی اور وہ بھی جن سے ظاہر ہے کہ حضور نے یا تو خود مکہ معظمہ میں بتقریب حج قربانی کی یا قربانی کے جانوروں کو مکہ معظمہ بھیجا لہذا قرآن کی تقسیز و تعیین مقام متقرب کے بعد اول قسم کی احادیث کے مطالق یہی سمجھنا چاہیے کہ وہ یا تو اس زمانے سے مطالق ہیں جب قرآن میں حنوز حج کی قربانی کے احکام نہیں آئے تھے اگر شک علیف ناقابل تسلیم ہو تو پھر اللہ محالہ اسی نتیجے پر پہنچا جائے گا کہ یہ روایت وضعی ہیں کیونکہ رسول اللہ کا کوئی عمل قرآن کے خلاف نہیں ہو سکتا لیکن اگر اس کے باوجود آپ کو اس پر اسرار ہو کہ حج میں ہر حجی کا ایک ایک دو دو چار چار دس دس سو جانور زبا کرنے کی اجازت ہے اور ہر جانور کے زبا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور نیز یہ کہ دنیا کے ہر گلی کچھے میں عید کے دن جانور زبا کرنا عمر شروع ہے تو ہم اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا کام راستہ دکھانا ہے راستے پر لگا دینا نہیں ہے مشکل یہ ہے کہ جب انسان کے ذہن میں کوئی بات اندی تقلید کی بنا بطور عقیدہ جم جائے تو اس میں خالی ذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی اگر ان اثرات میں خالی ذہن ہو کر سوچنے کی صلاحیت ہوتی تو ہم ان سے کہتے کہ آپ ذرا تصور میں لائیے کہ کسی جگہ قریب ایک لاکھ انسان جمع ہو اور ان میں سے ہر ایک دو دو چار چار بھیڑوں بکریوں کو زبا کر زمین پر ترپتہ چھوڑ دے اور اس کے بعد ان تمام تین چار لاکھ لاشوں کو گڑھے کھوٹ کھوٹ کر دبا دیا جائے اس کے ساتھ ہی دنیا میں ہر مقام پر کرونوں کی تعداد میں اسی طرح جانور زبا کیے جائیں اور دن بھر ان جانور کا گوشت ادھر سے ادھر گھومتا پھر اور اس کے بعد یہ قوم اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ایک بہت بڑا کار نمائی انجام دے دیا جس کا انہیں خدا کے ہاں بہت بڑا عجر ملے گا اور یہ جانور انہیں جہنم سے پار لگانے کا موجب بنیں گے یہ منظر تصور میں لائیے اوپے سوچ یہ کہ ان دو چار روایت نے جن کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے آپ کو کہاں سے کہاں مجموعہ وَيَحَلُقُ الْحَرْسُ وَلْنَسْلِ دو بڑا دو سو پانچ حج کے علاوہ قربانی اور کہیں نہیں لہٰذا یہ دنیا کے ہر قریہ اور ہر بستی کے گلی کھوچوں میں جانور زباہ کیے جاتے ہیں قرآن کی روح سے اس کی شرع حیثیت کچھ نہیں ذَلِكَ دِينُ وَلَقِيُمُ مون 1951 اسمی